سلام گا نا آج کے جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اب یہ تو ہو گیا نا کہ ہم نے ایڈ کارٹ میں جو ہے نا بہت سارے پروڈکٹ ایڈ کر دیئے اب ظاہری بات ہے کہ اوڈر بھی تو کرانا ہے پورا تو جو ہے نا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں اب یہ جو ہے نا میں نے ایڈ کر دیئے تھے پروڈکٹ در تھوڑے بہت پانچ اس کے کونٹیٹی اس کی ایک 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 اور یہ ٹوٹل آگئے ٹھیک ہے اب جو ہے نا ہم نے اوڈر کرانا ہے اب یہاں پہ جو ہے نا پہلے یہ ایڈ کر دیں آپ اس کا نام جو اوڈر کر رہا ہے اس کا ایڈریس اور فون نمبر اور ایمیل ایڈریس یہ اپشنل ہے یعنی کہ آپ یہ ایڈ کرنا چاہے کر سکتے نہیں کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ایڈ کرنے ٹھیک ہے پھر نیچے ہے کہ کیش اون ڈیلیوری چاہیے بینک ٹرانسفر کریں گے پیسے یا جیاز کیش ایزی پیسہ اب یہ پاکستان میں ہے جیاز کیش اور ایزی پیسہ تو آپ یہ والا بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر یہ فنکشن بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جاوہ سکرپٹ چاہے کہ کلک کریں اور نیچے کھل کے آجائے کہ آپ کا بینک کا نمبر یہ ہے اور باقی چیزیں جو ڈیٹیل ہوتی ہیں نام مغیرہ اور یہاں پہ جائز کیش کا ہے کہ یہاں پہ کلک کریں تو نیچے اوپن ہو کے آجائے کیونکہ ہم فیلال پی ایچ بھی کر رہے ہیں تو اسی لئے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا وہ جاوہ سکرپٹ بات میں جب کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ٹھیک ہے اب اس کا ہمیں پہلے آپ کو کوٹ دکھا دیتا ہوں یہ ہے جیسے پہلی ویڈیو میں ہم کر چکے یہ ایڈ کرتے ہیں اسے ایڈ کرتا ہے یہ ایڈ کرتا ہے کہ سکسفل میسیج کے آپ کا آڈر پلیس ہوئی ہے نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیم ایڈریس یہ نیم لے لیں گے جس نے آڈر پلیس کرنا اس کو اس کا آڈریس لے لیں گے اس کا فون نمبر ایمیل ایڈریس ٹھیک ہے اس کو آپ نے ریکوائیڈ نہیں کرنا ادھر یہ ریکوائیڈ ہے یعنی کہ یہ ل نظر ہے ٹھیک ہے نہ اور ریکوائیڈ نہیں دینا اس کو اب یہاں پہ آ جاتے ریڈیو بٹن جو ہے نا یہ کیش اور ڈیلیوری والا یہاں پہ نیم میتھرڈ دے دینا کیونکہ سیلیکٹ کریں ان تینوں میں سے تو اسی لئے جو ہے نا یہاں پہ میتھرڈ دیتے ہیں تینوں لینا ہے ظاہری باتیں ایک لینا ہے اب جو چیک کرے گا اس کے اوپر ہوگا اب یہ جو ہے نا کیش اور ڈیلیوری ٹھیک ہے یہ پہلے سے چیکڈ ہے اسی لئے یہ جو ہے نا یہ مہتر کروں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ چینج ہو رہا ہے یہ چیک ہو جگا یہ چیک ہو گا جب بائی ڈیفولٹ یہ چیک رہے گا کیونکہ ہم نے اس کے اینڈمی یہاں چیکتے دیا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آ کے اینڈمی نیم آرڈر دیا ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہے نا یہ والا کوڈ بن رہا ہے اب جو ہے بقت بچانے کے لیے جو ہے نا میں نے پہلے سے جو ہے نا اس کو کوڈ کر دی ہے آپ کو اگر پیچھلی ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ وہ دیکھ لیں یہ کرنے کا طریقہ یہ والا آپ کو بتایا ہے میں نے اچھ اگر کوئی اندر اپنی طرح سے ایڈ کرے تو اسے بچنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کرتا ہے کہ خالی نہ ہو ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تھے اچھا اب یہ دیکھ لیں اب ہم نے اگر یہ دے دیا نا اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ اگر کارٹ خالی نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں کر دیا کاؤنٹ اور وہ جو کارٹ کا سیشن تھا جس کے اندر سارا ڈیٹا ہے اگر وہ زیرو ہوگی تو یہ کہہ دیکھے کہ کارٹ ایمٹی ہے پروڈکٹ ایڈ کریں ٹھیک ہے اب یہ اگر ہم یہ ڈریکٹر لکھ دیں گے تو اس کی وجہ سے ایرر ایک اور وہ کہہ کہ یہاں پر تو کارٹ ہے ہی نہیں تو اس لئے ہم نے چیک کر دیا کہ جب کارٹ ہو اگر یہ نہیں ہے کارٹ تب یہ ایرر دے 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 گا اگر یہ نہیں لکھیں گے تو ایرر اوپر دینا شروع کر دے گا پی ایچ پی ایرر دینا شروع کر دے گی اگر آپ یہ ایڈ کر دیں گے تو پی ایچ پی ایرر نہیں دے گی پی ایچ پی کی جگہ ہم کسٹم ایرر شو کریں گے کہ کارٹ خالی ہے ٹھیک ہے ہو گیا اور اب جو ہے یہاں آجاتے ہیں جب یہ سارے چیک ہو جائیں پورے یعنی کہ error جو ہے وہ zero ہو تو ہم جو ہے آج کی تاریخ لے لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم دے دیتے ہیں کہ total product جو ہم نے پہلے کیا تھا نا پچھلے ویڈیو میں کہ total بتایا تھا کہ کتنے پیسے بنتے ہیں اس کو ہم نے یہاں ہمیشہ دین ہوتا ہے ورنہ یہاں پہ یہ کہہ کہ یہ والت variable ہے کوئی نہیں ٹھیک ہوگی اب سب سے پہلے جو نا میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں اس کی database یعنی کہ جا کی در یہاں جاتے ہیں یہاں orders یہ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دینی آئی ڈی جسے ہم چیک کر سکیں ٹھیک ہے name بندے کا جو order کرا رہا ہے email اس کی email میں جو ہے نا آپ نے یہاں null yes کر دینا ہے tick کر دینا جب بنانے لگیں گے نا وہاں پہ آپ جو ہے نا اس کو tick کر دیں گے میں آپ کو بلکہ کر کے دکھاتا ہوں پھر میں آکے go ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا ہے نا null اس کو tick کر دیں گے یہاں دیکھیں نا تاکہ جو ہے آپ کا وہ email وہ ڈالنا چاہیے یا نہ ڈالنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ڈال بھی سکتا ہے نہیں بھی ڈالتا ہے ایڈریس ہو گیا پھر customer جو ہے نا یہاں پہ آپ لیں گے یہ users والا جو ہے نا یہ والا یہ لے لیں گے email لے سکتے ہیں میں ویسے name لے رہو name same ہو سکتا ہے لیکن آپ جو ہے وہ email لے لیں ٹھیک ہے جو ہم نے session کے اندر store کر رہتے ہیں جب login کرتا ہے user پتہ تو نہ کس user نے جو ہے وہ order کرائے اور پھر آگے total کے کتنی قیمت بنتی ہے اس کی method یعنی جائز کیا ہے شاید bank transfer ایزی پیسے phone number اور ہر product کتنی quantity یعنی کتنے کتنے اس نے product منگائے date کس تاریخ کو اس نے order place کیا تھا ٹھیک ہے اور جو ہے یہ product product میں یہ ہے اس کا name وغیرہ جو اس نے order کرائے جیسے پیپسی ہوگی ہے پھر یہ status ہم نے ڈالا ہے pending یعنی کہ جو tracking کرتے ہیں کہ آپ order کہاں پہنچا transfer ہو رہا ہے ہو چکا ہے complete یعنی process ہوگا آپ کو یعنی کہ اس نے check نہیں کیا تو اسی لیے ہم ادھر pending دے دی اس کو بھی میں کرنے کا طریقہ بتاتا تو ادھر go کر کے یہاں پہ جو ہے نا یہ default ہے اس کو کر دیں as defined as defined میں یہاں آپ دے دیں pending تو pending سے ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے وہاں پہ ہمیشہ pending لکھایا گا شروع شروع by default ٹھیک ہوگی اب جو ہے ٹھیک ہوگی اب یہ آپ کو سمجھا گی اب یہاں آکے دوبارہ code میں میں بتاتا ہوں یہ تو تاریخ ہوگی نا جس تاریخ کو اس نے place کر رہا ہے ٹھیک ہے تاریخ اس میں save ہوگی پھر یہ آگیا customer وہ جو ہم نے session بنایا باتا ہے نا username کا جب login کرتا ہے تو اس کے اندر ہے یہ customer کے اندر آجا گا اچھا آپ نے جو ہے نا اب جب order place ہوگا نا order place اس طرح سے ہوگا ایک cash یہ quantity یوں ہوگی one یعنی کہ ایک جو product یہ یوں ہوگا اس کے آگے ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہوگا یہ two منگائے ہیں ٹھیک ہے pepsi coke اور یہ ہے اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے ایک toyota tire two by two منگائے ہیں ایک جو ہے وہ pepsi منگائی ہے ایک ڈائٹ coke منگائی ہے اور ایک جو ہے اس نے ایک ہی shoes کا پیر منگائی ہے ٹھیک ہے بے بے ایسی ہے میں نے change کر دی تاب ہی اس نے ڈائٹ coke منگائی اور ایک toy car منگائی ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہم نے کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک ہی field میں ڈالنے کا ہے کہ ہم نک انکیٹین ایڈ کراتے ہیں یعنی کہ ایک جو ہے نا جو آپ نے string یعنی کہ نام لے لی اس کے ساتھ ہی ایک نام ایڈ کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کرانے کا ہمارے پاس code ہی ہے میں اس کو کھلا کھلا کر دے تو تاکہ آپ کو نظر ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا یہ کٹھا ہے سارا کا سارا ٹھیک ہوگی یہ والا جو ہے یہ کٹھا ہے یہ والا آپ نے لکھنا ہے ایسی ٹھیک ہے یہ تاریخ ہوگی اچھا یہ total جب آپ لکھیں گے نا اگر یہ آپ نے ایسے direct لکھ دی ہے اس کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ total کیا ہے یہ میں پچھلے ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں کہ یہ loop کے اندر ہے نا تو یہ بار بار اسی کے ساتھ add کرے گا اور ہم جب باہر لیں گے تو باہر جو ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا ایک ہی دفعہ میں نا سارا بانکے اس طرح آئے گا اب میں دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح اب یہ ڈائٹ کوک ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک دفعہ loop چلے گا تو ڈائٹ کوک ڈائٹ کوک کے آگے یہ plus ڈالے گا پھر یہیں والا نام اس کے آگے add کر آئے گا پھر اسی کے آگے اس کے جو یہ یوں آئے گا ڈائٹ کوک plus nike shoes plus پھر آگے یہ ٹھیک ہے اس طرح نام کر کر کے یہ پھر اسی طرح ایک ہے اس کے one plus یہ ولوانی در آجا گا پھر دوبارہ one plus one پھر یہ ولے گا one plus one plus one ٹھیک ہے تین دفعہ پھر آگے یہ تین دفعہ one plus one plus one plus five آجا گا ٹھیک ہے اس طرح سوار یہ total جو ہے یہ لے لیں گے پھر یہ ہے number format جو ہے نا یہ اس طرح سے لکھنے کے لئے کام ہوتا ہے یہ جو لکھتا ہے نا 16 کومہ آگے 16,445 پچاس رو پہ ٹھیک ہے اس طرح دالنے کے لئے جو ہم یہ والا function استعمال کرتے ہیں number format یہ جو number total ہو گیا نا حقیمت جمع ہوگی اور اس کے آگے 2 یعنی کہ 2 تک 0.22 ٹھیک ہے پھر end میں آجاتا ہے SQL ٹھیک ہے inciting to orders والے table میں ڈالنا نام email address اور سارا quantity وغیرہ لے کے اس کے اندر ڈال دینی اب یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنے کہ یہ for each loop ہے یعنی کہ array ہے یہ اس کے اندر keys لے لیں گے اور keys کو جو ہے وہ ہم pros کے اندر save کرا رہے ہیں pros میں یہ نام لے لیں گے اس کا جو ہم نے یہاں پہ جو session کے اندر ڈال رہے تھے نا یہ والے یہ والے name لینے یہ id price quan image یہ والا یہ name اور یہ dot is equal to اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ add کرتا جائے گا یہ ایک دفعہ name لے گئے کوک اس کے آگے double equal ڈال دے گا پھر دوبارہ equal to اسی طرح کر کے پھر direct جو سارا کا سارا اس کے اندر store کرا دے گا اور اسی کو ہم پورا کا پورا string اٹھا کے یہاں پہ ہم لے لیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کو store کرا پھر یہ quantity ہے quantity اس طرح one double is equal to one پھر دوبارہ یہی والا one double is equal to one پھر اسے اسی طرح double is equal to five کر دے گا total پھر یہاں پہ ہم آکے ظاہری بات اگر 20 روپے کیا تو دو ضرب کریں گے 40 ہو جائے گی 40 یہاں پہ save ہو جائے گی پھر یہاں plus 40 اسی طرح کر کے ساری پیسے ایڈ ہوتے جائیں گے یہ میں پچھلی ویڈیو میں سمجھایا properly کہ کس طرح سے پیسے ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طرح کر کے پھر یہاں پہ آ جائے گا کہ پورا یہ جو ہے اس کو باہر لکھیں گے ورنہ بار بار لوپ میں اس کو نمبر کو convert کرتے رہے گا ہم نے سارا total کر کے end میں آکے convert کریں اس کو ٹھیک ہے تو اسی لئے میں نے اس کو یہاں صرف for each loop کے باہر لکھ دی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اب کارٹ کو ایک دفع empty کریں گے ٹھیک ہے واپس آئیں گے ہوم میں ادھر آکے ایک دو 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 آگے اب یہاں کے دوبارہ place کریں گے ٹھیک ہے کرتے ہم چونے ٹھیک ہے k ڈاٹ کوم phone number 56 کچھ پہ لگ دیں گے اس کو خالی ٹھوڑے دیتا easy پیس transfer اور یہ place ہو گیا refresh کریں گے دوبارہ sorry اور یہ place ہو گیا 19,100 روپے اور یہ سارے سارے پیسے جو ہے وہ save ہو گی اور یہ pending پی لی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کو ٹریک نگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس ویڈیو کے لیے اتنا سا کافی ہے